اسلام علیکم دوستو ہمارے پاس ایک سرکٹ پڑھا ہے اے سی ڈی سی پنکے کا اور یہ جلہ ہوا ہے اس کا انورٹر والا سائٹ ٹوینہ وہ جل گیا ہے یہ سرکٹ ابھی بیکار ہے لیکن ہم اس سے ایک پور سپلائی کا کام لیں گے اور اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آج ہم وہ سکھائیں گے اس کو ہم چیک کرتے ہیں اس کو جو سپلائی کی سائٹ اس کو سپلائی کے ساتھ جوڑ دیں گے اور اس کی یہ پلس مائنس پہ ہم سپلائی چیک کریں گے میٹر کو ڈی سی پر رکھ کے اس کی یہ دو تار کو ہم دیکھتے ہیں اس پہ کوئی پلس نہیں آرہا اب ہم اس کی کیپیسٹر جو اس کے آؤٹ پوٹ پہ جو کیپیسٹر لگا ہوا ہے اس کیپیسٹر پہ ہم سپلائی چیک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیپیسٹر پہ سولہ شارعہ تیس اولٹ آرہا ہے ڈی سی اور اب ہم ریلے کے کوئل پہ سپلائی چیک کریں گے یہاں پہ ریلے پہ تھوڑا سا اولٹیج کم ہوگا یہ تقریباً تیرہ اولٹ ہمیں دے رہا ہے تو اس میں دو قسم کی سپلائی ہو دی ایک ریلے جو کنٹرول پہ لگی ہے اے سی ڈی سی کے لیے اور ایک اس کے کیپیسٹر پہ جو پاور سپلائی کی سولہ اولٹ آرہا ہے ہم نے سولہ اولٹ سے کنیکشن نکالنے ہیں یہ یہ دیکھیں اے آؤٹ پوٹ ڈی سی کیپیسٹر ہے اس کے دونوں پازیٹی اور نگٹیوں سے ہم نے دو تارے باہر نکالنی ہیں یہ ہمارے پاور سپلائی کا کام دے گا اس کا زیادہ تر آؤٹ پوٹ جو اس کی انورٹر ہے ڈی سی پہ جو لگا ہوا ہے ڈی سی سے جو اے سی تری پیس بار اولٹ بناتے ہیں وہ اکثر جل جاتے ہیں تو لوگ اس پاور سپلائی کو پینک دیتے ہیں کیونکہ اس کی ٹرانزیسٹر مارکٹ سے ملتا نہیں ہے تو لوگ اس کو پینک کے اور سپلائی لگا دیتے ہیں لیکن ہم اس کو کارا مت کریں گے اس کی پاور سپلائی کی جگہ ہم استعمال کریں گے اب یہ ریلے ہم نکال دیں گے اس سے یہ ریلے ایسی ڈی سی کے آٹومیٹک کے لئے لگا ہوا ہے یہ اس کی ڈی سی ایسی مین پاور سپلائی کی سائیڈ ہے اور یہ آدھا انورٹر ہیں تو ہم اس کے ریلے اتار دیتے ہیں یہ اب ہم تورا سے اس کی سولڈرنگ ہٹا دیتے ہیں تو ریلے آسانی سے نکل جائے گی یہ پھر آپ اس سے ڈائریک ڈی سی موٹر چلا سکتے ہیں بلینو موٹر یا کوئی بھی ڈی سی چھوٹا سا پنکاؤ اس کو آپ لگا سکتے ہیں یہ سادہ ڈی سی کے لئے استعمال ہو جائے گا یہ ریلے ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریلے ہم نے ابھی نکال دی ہے اب اس میں نیوٹل کامن ہوتا ہے اور اس کا پازیٹیو جو ہے نا وہ ریلے کی طرح کنٹرول ہے ہم نے یہ پازیٹیو کی وائر کو اوپر سے ایک جمپر کرنا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جدر سے یہ صرفتار لگا ہے یہ پازیٹیو ہے اس کی آؤٹپوٹ پہ جو ٹانکہ لگا ہے اس کے ساتھ ہم ایک جمپر لگا دیتے ہیں اور کیپیسٹر کے ساتھ جو پازیٹیو کیپیسٹر کا اس پازیٹیو سرے کے ساتھ ہم لگائیں گے یہ دیکھیں اس کا جو پرانا سولڈنگ ہے اس کی ہم نے صفائی کر دیا تاکہ کوئی لائن شارٹ نہ رہے اس سے ہم نے ریلے نکال دی ہے تو اس کا سولڈر جو ہے نا یہ مختلف لائنوں کے ساتھ ٹچ ہوئے اس کوئی صفائی کر کے اچھی طریقے سے تاکہ کوئی بھی لائن آپس میں شارٹ نہ ہو اب ایک وائر کا ایک چھوٹا سا پیس لے لیں گے ایک جمپر بنانے کے لیے ہم نے یہ صرف تار کی جو سرہ ہے اسی کے ساتھ اس کا جھوڑ لگائیں گے یہ دیکھیں آپ یہ ایک تار کی سرے کے ساتھ ہم نے اس کا ٹھانکہ لگائیں گے اسی کے ساتھ ٹھانکہ لگا کے ٹھانکہ مضبوط لگانے کیونکہ ڈی سی کی اوپر اس کا ایمپیئر ہوتا ہے تین چار ایمپیئر لوڈ ہوتا ہے تو یہ اگر اس میں لوجنگ رہے تو پھر کام نہیں کرے گا یہ دیکھیں یہ سرختار اسی کے دوسرے سرے پہ ہم نے یہ ٹھانکہ لگا دیا اب اسی سے ہم نے اس جگہ پہ جمپر لگانے یہ کیپیسٹر کا پازیٹیو سرہ ہے اتنا سا ایک چھوٹا سا پیس کاٹھ کے اس کو بھی سولڈر کر کے ہم نے کیپیسٹر کے پازیٹیو سرے پہ ہم نے اس کو سولڈر کرنا ہے بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے آپ گر میں خود بھی کر سکتے ہیں لیکن بی کیر فولی کیونکہ الیکٹرانک سے اس میں بہت ہائی والٹیج کا کیپیسٹر لگے ہوتے ہیں تو شارٹ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے توڑا سا احتیاط کے ساتھ اپنے کام کرنا ہے ہم نے یہ جمپر لگا دیئے اب ہم اس کی پاور سپلائی چیک کریں گے اور پھر اس کو موٹر کے ساتھ جوڑ کے اس کی اوپر لوڈ ڈالیں گے اب ہم سیریز بورڈ میں پہلے یہ چیک کریں گے پھر اس کو ڈائریکٹ میں ہم چلائیں گے سیریز بورڈ میں اس لئے ہوتا ہے کہ اگر خودانا خواست ہے اس میں کوئی شارٹ سرکٹ ہو تو نقصان نہیں کرے گا پہلے اس کو سیریز میں چیک کرنا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سولہ شارعہ بتیس بلکل زبرہ سے جب اس کی اوپر لوڈ پڑے گا تو یہ ساڑھے تیرہ تیرہ اول تک آ جائے گے یہ دیکھیں زبرہ سپارک کر رہے ہیں مطلب کافی پاور فل پاور سپلائی ایچ ایم پیر تک یہ لوڈ آرام سے اٹھا سکتا ہے یہ بلکل جلہ ہوا خراب پاور سپلائی تھی اب ہم اس کی اوپر موٹر کا لوڈ ڈالیں گے ایک بلینو موٹر کا لوڈ ڈالیں گے پھر اس کی اوپر بعد ہم ایک ٹوٹا سپن کا اس کی اوپر چلائیں گے آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کو پاور سپلائی کے ساتھ جوڑ کے یہ ہم نے پہلے سیریز میں لگا دیا تاکہ لوڈ میں کوئی مسئلہ تو نہیں کرتا یہ ہمارے پاس ایک بلینو موٹر ہے چالیس آٹھ کا جو عام پیڈسٹرل پین اور ان چیزوں میں لگا ہوتے ہیں روم کولر وغیرہ لیکن آپ اس سے روم کولر نہیں چلا سکتے کیونکہ روم کولر کا لونڈ زیادہ ہوتے ہیں یہ اب اس سیریز میں اب ہم اس کو ڈائریکٹ میں لگا کے دیکھتے ہیں سیریز میں اوکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر کاپی پاس اس سے جو ہے نا وہ گوم رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ماشاءاللہ زبردست پاور ایس کام اب ہم اس سے ایک پنکہ چلائیں گے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پنکہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دی سی بارہ اُلٹا اسی کو یہ دیکھیں کامی پاسٹ سپیڈ سے زبردست گھومتا ہے دو سو بیس سے تو اسی طریقے سے آپ یہ بنا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی گی ویڈیو کو لائک کر لیں اللہ حافظ موسیقی